موسیقی ٹیکسز اور معاشی پولیسیاں نامنظور شہر شہر تاجر برادری سرا پہت جا دنجمن تاجران کی کال پر کہیں جزوی تو کہیں مکمل ہرتال لاہور فیصل آباد ملتان راولپنڈی گجراوالا سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکس بند کراچی حیدر آباد سکھر کوئٹا گوادر میں بھی شٹر ڈاؤن ہرتال پشاور سوات مردان کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مارکٹس اور بازار بند ادھر وزیراعظم کے آبائی علاقے میاں والی میں تاجروں نے ہرتال کی کال مسترد کر دی ہرتال کے معاملے پر تاجر برادری دو حصوں میں تقسیم ہم لاہور میں انجمن تاجران اور پاکستان فریڈرز الائنس نے الہدہ الہدہ دھڑے بنا لیے مطالبات کے عدم منظوری پر حکومتی دھڑیت فریڈرز الائنس کے متعدد احتداران بھی ہرتال کا حصہ بن گئے ادھر کراچی کے تاجر بھی دو دھڑوں میں بٹ گئے تاجر ایکشن کمیٹی نے آج کی ہرتال سے لا تعلقی کر دی صدر آل پاکستان انجمن تاجران اتحاد نئی میر کی اسلام آباد کی جوانے مارچ کی دھمکی کہتے ہیں مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پورا ملک بند کر دیں گے روان سال کے ٹیکس ریٹن بھی جمع نہیں کرائیں گے شناختی کارڈ کے معاملے پر چیئرمین ایف بی آر جھوٹ پول رہے ہیں چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر نے کہا صرف شناختی کارڈ کا مسئلہ نہیں پرچون کی سطح تک ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جو رہا ہے اب لالے پاپ دینے سے کام نہیں چلے گا سیزیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی اتکنڈے استعمال کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستانی مافیا رشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے ریاستی اداروں و عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یمنی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جمع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں وزیراعظم ایسے مافیا کا حصہ ہے جو مخالفین کو سزا دینے ٹارگٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے مریم نواز کا عمران خان پر جوابی بار ٹوٹر پیغام میں کہا آپ ہی ہو جس نے اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا نواز شریف کو توڑنے جھکانے کا خواب دیکھنے والے آج بھی ناکام ہے مریم اورنگ سے بولی عمران صاحب سے زلیم ناپیا آپ ہیں جس نے بے گناہ کو جیل میں ڈالا میری امان دارانہ رائے ہے کہ اس پارٹی کو تباہ مریم صاحبہ نے کیا اور یہ پورس کی ہتھنی صاحبت ہوں گی اس کیس میں بھی منسٹر کالونگیوں میں رہ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور یہ فس گئے ہیں سارے ابھی بھی قانون اور آئین عظیم ترین ججز اس ملک میں ہیں ایسے ججز ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو بھی آگے لے کے جائیں گے اور مجرموں کو بھی قانون کے کٹیرے میں لائیں گے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کو تباہ کر دیا شیخ رشید سیاسی مخالفین پر بھڑک اٹھے کہا مبینہ ویڈیو نون لیگ کے گلے پڑ جائے گی یہ سارے پھس گئے ہیں مریم نواز اس کیس میں پورس کی ہتھنی ثابت ہوں گی ناصر جنجوہ کبھی ان کے حق میں گواہ ہی نہیں دیں گے فیصلہ وعتل ہوا تو نواز شریف کو بری ہونے والے کیس میں بھی سزا ہو جائے گی ڈالر ٹرمپ اور عمران خان کا مزاج ایک جیسا ہی ہے متنازہ ویڈیو سکینجل کا اہم کردار خورم یوسف کون 92 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا خورم یوسف ناصر بٹ کا بزنس پارٹنر اور بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہے خورم یوسف اور ناصر بٹ ریال سٹیٹ کا کاروار کرتے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں لائف سٹائل ریزیڈنسی خورم یوسف کی ملکیت ہے احتساط کی آرڈ میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خمر زوان کاہرہ کہتے ہیں ماضی میں بھی جھوٹے کیسز بھکتے اب بھی تیار ہیں تاجر اور سنتکار حکومت کی اخلاف سڑکوں پر ہیں راجہ پرویز اشرف بولے حکومت نے سوچے سمجھے بغیر ٹیکس لگا دیئے ہر شعبے کے لوگ سراپہ احتجاج ہیں نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل 18 ستمبر کو سماد کے لیے مقرر جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مجتمل اسلام آباد ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ سماد کرے گا فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف لیپ کی اپیل بھی 18 ستمبر کو سنی جوائے گی موسمِ گرمہ کی عدالتی تحتیلات کے بعد سماد ستمبر میں ہوگی آشیانہ ہاؤزنگ سکینل کی اعتصاب عدالت میں سماد جواز شریف کمر درد کے باعث پیش نہ ہوئے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور شریک ملزمان فواد حسن فواد، آہد چیمہ، شاہد شفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں گیارہ روز کی توسی عدالت کا ملزمان کو چوبیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نوی جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ختم نبوت کی عبارت میں تبدیلی ہزاروں کتابیں چھپ گئیں، کئی ہزار تقسیم بھی ہو گئیں لیکن پنجاب ٹیکس بک بولٹس ہویا رہا نائچی جو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو محکمہ سکول ایڈکیرشن کو بھی ہوش آیا صوبائی حکومت نے سنگین غلطی نرجی پابلشر پر ڈال دی کاروایاں شروع لاہور ائرپورٹ پر فائرنگ کے ملزموں کی عدالت نے پیشی ایٹی سی کے باہر سے اسلحہ بردار ساتھ ملزم گرفتار پولس کا کہنا ہے کہ دونوں مدعی اور ملزم پارٹی کے عزیزوں کی گاڑیوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ ملا کلاشن کوف، رائفلز اور پستال شامل ملزموں کی گاڑیوں کو بھی تحویل میں نے لیا کہا سانگھر کے علاقے شاپور چاکر میں افسوسناک ٹرافک حادثہ بس اور موٹسائیکل رکشے میں ٹکر سے دس افراد جان بہت چوبس سخمی اسپیتال منتقل کہ دیا گیا جان بہت سات افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق حادثے کے نتیجے میں رکشہ مکمل تباہ جبکہ مسافر بس اُلٹ گئے کہیں رم جھم تو کہیں گھنگھر گھٹائیں لاہور سمایت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش تھنڈی ہواوں نے سوا باندھیا اسلاو آباد، راولپنڈی، گجروالہ، سیالکورٹ، ناروال میں بھی عبر رحمت برسپڑی شہر اقاعد میں بھی سرمائی بادلوں کا راج، مالاکن، مردان، کوہار، پشاور اور ڈیا ای خان میں بھی بارش کا امکار بیجنگ میں افغان امن عمل سے متعلق اہم اجلاس امریکہ، روس اور چین نے پاکستان کی اجلاس میں شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان میں امن معاہدے کا فریم ورک جل تیار کرنے پر اتفاق فیس بک کو بڑا چھٹکا سارفین کی پرائیویسی کے خلاف ورزی پر پانچ ارب ڈالرز جرمانہ امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے منظوری دے دی فیڈرل ٹریڈ کمیشن آٹھ کروڑ سکتر لاکھ فیس بک سارفین کے ڈیٹا کے غیر قانونی استعمال پر تحقیقات کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز موئین تو آغاز میں ہی آپ کو بتا دیں کہ اب کام نہیں ہوگا ٹیکسز اور حکومت کی معاشی پولیسیوں کے خلاف تاجروں کی بلگیر ہر تال ہے لاہور اسلام آباد راول پنڈی گجناوالا اور ملتان میں مارکٹیں بازار بند ہیں جبکہ فیصل آباد سیالکورٹ پشاور سوات میں بھی تاجر ہر تال پر ہیں سادر آل پاکستان انجمن تاجران اتحاد نئی میر کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد تک دھر نہ دیں گے ادھر وزیر آزم کے آبائی علاقے میہوالی میں تاجروں نے ہر تال کی کال مسترد کر دی